نمشکار بی ستمبر دوہجار چوبیس کا دن آپ کے لئے منگل میں ہو ایسی میری کامنا ہے بی ستمبر دوہجار چوبیس کو صبح مہرد کب کب ہے نیکرشت کل کب کب ہے نیکرشت کل میں رہو سکال کا کیا سمیہ ہے اور دیس اصول کس دیسہ میں ہے اس کا کیا نوارن ہے یہ ساری باتیں اس ویڈیو کے مادم سے آپ تک پہنچا رہا ہوں ویڈیو میں شروع سے آخری تک بنے رہے ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کے آج کے دن کو منگل میں بنا دیں بی ستمبر دوہجار چوبیس کو کرشن پشکی تریتیا تیت ہے اور آج سراد کا تیسرا دن بھی ہے بی ستمبر دوہجار چوبیس کو شکروعار کا دن ہے آج آشون ماسکا کے کرشن پشکی تریتیا تیتھی بھی ہے میرہ چارنے کال کو پانچ بھاگوں میں باٹا ہوا ہے مہن کال، امرت کال، بکر کال، سون کال اور رہو کال سون کال اور رہو کال نکریشٹ کال ہیں ان دونوں سمیں کال میں ہمیں کوئی بھی سپکار یا نیا کال نہیں کرنا چاہیے اگر ہم ان دونوں سمیں کال میں کوئی نیا کار یا شکار کرتے ہیں تو ان کے سفل ہونے کے چانسے سون ہیں رہو کال پروٹنگ کال ہے یہ مہن کال میں بھی آ سکتا ہے امرت کال میں بھی آ سکتا ہے بکر کال میں بھی آ سکتا ہے شون کال میں بھی آ سکتا ہے اگر یہ مہن کال یا امرت کال یا بکر کال میں آتا ہے تو ہمیں اس سمیں کوئی کار شروع نہیں کرنا ہے اس کے پہلے ہم نے کوئی کار شروع کر دیا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس بیج اس کے سمیں کال میں کار سماپت ہو جاتا ہے تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن شروع نہیں ہونا چاہیے اس سمیں کال میں سب سے اچھا کال مہندر کال مہندر کال ایک بچ کے بارے منٹ رات بارے بجے کے بعد میں ایک بچ کے بارے منٹ سے شروع ہو کے تین بچ کے چھتیس منٹ صوبیرے تک ہے امرت کال چھ بچ کے اٹھالیس منٹ صبحرے سے شروع ہو کے ایک بچ کے بارے منٹ دو پہر تک ہے پھر چار بچ کے چوبیس منٹ سام سے شروع ہو کے پانچ بچ کے بارے منٹ سام تک ہے پھر رات کو آٹھ بچ کے چوبیس منٹ سے شروع ہو کے دس بچ کے آنٹالیس منٹ رات تک ہے پھر صبحرے چار بچ کے چوبیس منٹ سے شروع ہو کے چھ بجے صبحرے تک ہے مہند کال امرت کال میں ویسے تو آپ کوئی بھی کار کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن اچھے ریجلٹ پانے کے لیے سیگر سمپن کرنے کے لیے یو اور پروڑ کے سمیہ کو چونیں گے تو بہتر ہوگا بکرکال نام سے یہی لگتا ہے تیڑھا کال بکرکال میں کہتے تو ہیں کہ کام شروع کرنے کے بعد میں کام سما پون ہو جاتا ہے لیکن بہت زیادہ دکھتوں اور ارچنوں کے بعد میں بہت زیادہ پریشانیوں کے بعد میں تو کوشش کریں بکرکال میں بھی کار شروع نہ کرنا پڑے تو بہتر ہے اگر کسی وجہ سے آپ کو کرنا بھی پڑتا ہے تو یو اور پروڑ کے سمیہ کو چونیں گے تو بہتر ہوگا بکرکال ایک بچ کے بارے منٹ دو پہر سے شروع ہو کے چار بچ کے چوبیس منٹ سام تک ہے پھر سام کو چھے بچے سے شروع ہو کے سات بچ کے چھتیس منٹ سام تک ہے پھر دس بچ کے چھتیس منٹ رات سے شروع ہو کے ایک بچ کے بارے منٹ رات بارے بجے کے بعد تک ہے سو نکال صبح رہے چھے بجے سے شروع ہوکے چھے بج کے آٹھالیس منٹ تک ہے پھر پانچ بج کے بارے منٹ سام سے شروع ہوکے سام کو چھے بجے تک ہے پھر سات بج کے چھتیس منٹ رات سے شروع ہوکے آٹھ بج کے چوبیس منٹ رات تک ہے پھر تین بج کے چھتیس منٹ صبح رہے کے ٹائم شروع ہوکے رات بارے بجے کے بعد میں تین بج کے چھتیس منٹ سے شروع ہوکے صبح رہے چار بج کے چوبیس منٹ تک ہے اور رہو کل ساڑھے تس بجے سبیرے سے دو پھر بارے بجے تک ہے تو یہ رہا ہے دوستو چوبیس گھنٹے کا سمیہ کی حساب سے بیتران اور بیورن اس کو نوٹ کر لیں یا تو ڈاؤنلوٹ کر لیں اور آج کے دن کے شاہر رسٹوک کر رہے اور نئے کر رہے کہ اسی چارٹ کے انصار کریں آگے میں بتانے جا رہا ہوں کہ اس چارٹ کا اپیوگ آپ کہاں کہاں اور کیسے کر پائیں گے آج رات کا تیسرا دن ہے اور کالا تیل اور چاول اور جل تو ہم چڑھاتے ہی ہیں ساتھ میں دچھڑ کی دشا میں مو کر کے جل دیں گے دوستو جو ہمارے پتر ہیں مطلب پوروچ ہے ان کا جو جن نہیں لپاتے ہیں تو وہ سوچ ملوک میں چلے جاتے ہیں اور اس معاش میں وہ جمین پہ آتے ہیں دھرتی پہ آتے ہیں اور ہم لوگوں کو مطلب اپنے گھر کے پریوار کے لوگوں کو آشرباد پردان کرتے ہیں اور ہم لوگ انہیں جل چڑھاتے ہیں دچھڑ کی دشا میں مو کر کے اور ان کے پسند کی چیزیں ایک ایک کر کے بنواتے ہیں پورکوں میں تو ہمیں نہیں پتا کس نے انہوں نے جنم لیا کنہوں نے نہیں لیا لیکن ہم سب کو یاد کرتے ہیں اور ان کے پسند کی چیزیں ناستے کے ٹائم پہ بناتے ہیں اور کھاتے ہیں تو ایک ایک دن جیسے کسی کو جو پسند تھا وہ بناتے ہیں اس طریقے سے چیزیں بناتے ہیں اور وہ صبحرے کھوا یا کتے کو یا گائے کو کھلاتے ہیں دوستوں تیتھی جس تیتھی کو جس بوروش کی کا شروع واش ہوا تھا اس تیتھی کو ہم گریبوں کو دان بھوجن کراتے ہیں یا برامر کو دان کرتے ہیں برامر کو بھوجن کراتے ہیں یا گریب کو کوئی چیز دان کرتے ہیں اور ایسے ہم ہر تیتھی میں جو بھی ہمارے پوروش کی شروع واش ہوا رہتا ہے اس دن دان تچھنا کرتے ہیں اور آخری جب سرات ختم ہو جاتا ہے یا پھر اسی دن جیسے کسی ایک لوگوں کا ہی منانہ ہوتا تو جس تیتھی کو ہو جاتا ہے شروع واش اسی تیتھ کو منانا کے برامر بھوجن کراتے ہیں ادروایز لوگ جن جن پورکھوں کو یاد کرتے ہیں سب کے لیے جو تیتھی آتی ہے اسی تیتھی کو دانچھنا کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کس چاڑ کو پیوک آپ کیسے کروگے گرپرویس کا سمیں نیدھاریت کرنا ہو منان کا مہون دھاریت کرنا ہو نئی کتا نئی ہوا نیا نئی پوجا آپ نے رکھی تو اس کا مہون دھاریت کرنا ہو نامکران کا مہون دھاریت کرنا ہو گاڑی خریدنے جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کا سمیں لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کا سمیں لڑکا دیکھنے جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کا سمیں نئی جمین نئی فلیٹ خریدنے جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کا سمائے کسی سے ملنے جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کا سمائے اسکول میں ایڈمیشن دلانے جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کا سمائے انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں ایکزام کے لیے جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کا سمائے یا پھر جہاں آپ روکے ہو وہاں سے نکلنے کا سمائے کسی بیجنس میٹنگ میں جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کا سمائے یا پھر آفیس سے نکلنے کا سمائے نیگوشیشن میں جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کا سمائے یا پھر آفیس سے نکلنے کا سمائے دوستو آپ اس چارڈ کا اپیوگ بھی کئی طریقے سے کر سکتے ہیں آپ اپنی رن ڈی بھی کر سکتے ہیں اس چارڈ کو لے کے جیسے آپ نے کوئی برت رکھا ہے برتوز بھگوان کی پوجا کا مہورت اس کے بعد میں برت کھولنے کا مہورت آپ سیر مارکر سے سمند رکھتے ہیں تو سیر کھریدنے کا مہور دیکھیں بیچنے کا مہور دیکھیں اگر یہ شوٹ کرتا ہے تو آگے جاری رکھیں نہیں تو پھر نہ کریں اب بات کرتے ہیں دسحصول شکروعار کا دن ہے پور پچھم اور دچھر پچھم کے دسحصول ہے جو کھانے کے بعد گھر سے نکلیں یا جو بنیوی چیجے کھانے کے بعد نکلیں لیکن تین ہوتا چوبیس گھنٹے کا سوہرے چھے بجے سے لیکن اگلے دن چھے بجے تکیس چوبیس گھنٹے میں اگر آپ جا کے واپس آ جاتے ہیں تو دسحصول کا کوئی دوست نہیں ہے لیکن کسی وجہ سے نہیں آ پاتے ہیں تو جو سے بنیوی چیجے کھا کے تو نکلیں ہی ساتھ میں پیشے دیئے کا چاڑکا اپیو کریں تو اپنی یادرہ کو بھی سفل بنامیں اور دسحصول کے دوست کو بھی سمہت کریں تو دوستو ٹھینکلے بہت بہت دھنی بات آسا کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں دوستو کو شیئر کریں اگر چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب کر رکھا تو بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ اگلا ویڈیو جب میں ڈالوں تو آپ کو پتا چل جائے اور ویڈیو دیکھ کی آپ اپنے دن کو سفل بنا سکیں اپنے نئے کاریوں شبکاریوں کو سفل بنا سکیں ایک بار پھر سے آپ کا بہت 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 دھنی بات شکریہ شکریہ